پلیز سبسکرائیب اور شیئر می چینل ایس ایس وی انٹرٹینمنٹ ویڈ یور فرینڈز دوستو چائے کی شروعات کیسے ہوئی جب ہم اس کی خوج کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پینے کا پدار تو بہت پرانے سمیں سے ہے پر اس کو دنیا میں چائے کے روپ میں مشہور ہونے کی کہانی کچھ ایسی ہے کہ جب بھارت میں انگریجوں کا رائج تھا تو سن ٹارہ سو پندرہ میں ایک انگریج نے نوٹس کیا کہ بھارت کے اسام پراند میں لوگ کچھ گرم پانی میں اُبال کر پیتے ہیں جس سے وہ کافی فرتیلے رہتے ہیں اور یہ جو گھول ہے اس میں یہ کسی خاص طرح کے پودے کی پتیاں یوز کرتے ہیں جیسے ہم سبھی جانتے ہیں انگریجوں کے دماغ کو کہ اگر اس میں کوئی سوال آ گیا تو یہ اس کی جڑ تک جاتے ہیں تو اسی سمیں ایک انگریج آفیسر روبرٹ بروس کی طبیعت خراب ہو گئی تو اسام کے ایک قبیلے کے سردار نے انہیں وہی پتوں کا گھول پیش کیا جس سے انہیں کافی فرتی محسوس ہوئی پھر ٹارہ سو چونتیس میں چارلز الیکزینڈر بروس جو روبرٹ بروس کے بھائی تھے جب انہیں اس ڈرنک کی جانکاری ملی تو انہوں نے اس پودے کا سیمپل کلکتہ کی ایک لیب میں بھیج دیا تو جانی اسی سال ٹارہ سو چونتیس میں اس پلانٹ کی رپورٹ آنے کے بعد اس کی ایڈنٹیٹی چائے کے پیڑ کے روپ میں ہوئی اور اس کو اسام ٹی کا نام دیا گیا پھر ٹارہ سو اٹھتیس میں چائے کے بارہ ڈبے انگلینڈ کے لنڈن شہر بھیجے گئے جب وہاں کے لوگوں کو یہ ڈرنک پسند آئی تو وہاں بچے ہوئے چائے کے ڈبوں کا آکشن کروایا گیا اور اس آکشن میں لوگوں نے چائے کو ہتھ ہو ہتھ لیا پر وہاں کے لوگوں تک اور چائے پہنچانے کے لیے انگریجو نے ایک اور چائے کمپنی بنا لی جس کا نام تھا دہ اسام کمپنی لیمٹڈ اس کمپنی نے اتنی ترقی کی کہ ٹارہ سو پچپن آتے آتے چائے کا انڈیا سے ایکسپورٹ تقریباً پانچ لاکھ پاؤنڈ کا ہو گیا تھا پانچ لاکھ یعنی آج کی تاریخ میں پانچ کروڑ بھارتی رپے اب آپ خود حساب لگا لو کہ ٹارہ سو پچپن میں تو یہ عربوں کا کاروبار ہوگا اسی لیے اٹھارہ سو اٹھاون میں بریٹش حکومت نے چائے کا سارا کاروبار ایسٹ انڈیا کمپنی سے اپنے ہاتھ میں لے لیا بس یہی سے چائے کا ستارہ دنیا بھر میں چمکنا شروع ہوا دوستو اگر ہم آج کی بات کریں تو بھارت کے مکھے چائے پیدا کرنے والے پرانت ہیں دوستو اتنا ہی نہیں بھارت چائنہ کے بعد دنیا میں دوسرا سب سے زیادہ چائے پیدا کرنے والا اور ایکسپورٹ کرنے والا دیش بن گیا ہے جانی جس چائے کو دنیا بھر کے لوگ چسکیاں لے لے کر پیتے ہیں یہ بھارت کا بہت ملے توفہ ہے دنیا کے لیے تو ہمیں اس بات پر گرب کرنا چاہیے بائے بائے جائے بھارت دوستو